ہنوارہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک اٹھائیس سالہ نوجوان کی موت آن سپورٹ واقعہ ہوئی ہے اور موقع پہ جو یہ دردناک موت ہوئی ہے اس نوجوان کی تصویر بھی دکھاؤں گی ساتھ ہی ایکسیڈنٹ کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے یہ تصویریں دیکھئے اور شمیم ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں شمیم بتائیے گا کن حالاتوں میں ایکسیڈنٹ ہوا جو نوجوان ہے کہاں سے تعلق رکھتا ہے کیا نام ہے اور کس طرح کی لاپرواہی اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے بتائے جا رہی ہے سب سے پہلے یہ کازی آباد کا علاقہ ہے کازی آباد کرالدین کا علاقہ ہے تقریبی تین بجے کے قریب ایک ٹیکٹر جو ہے جس پہ لوڈی تھا کچھ ستیت کے درکھت جو وہ لوڈی تھا پتا جارہا کہ اور سپیٹ کے وجہ سے یا چڑھائی جو وہاں پہ ایک بڑی چڑھائی وہاں سے یہ سپیٹ کافی جو بڑھ گئی اس کے قارن جو ہے یہ کا باغ میں جو ہے پیڑ کے ساتھ جو اپل ٹیز ہے اس کے ساتھ یہ ٹکرا گیا اس کے بعد جب اس کو وہاں سے جب آس پاس کے لوگ وہاں پہ آئے ان کو نزدی کی ہستوال جہاں گارا جی ایم سی لائے گیا وہ داکٹر نے اس پہ یہاں پہ مردہ کرا دیا گیا ہے یہ کرالگون رنگ پتھ کا علاقہ ہے بہتا جانے اس نوجوان کی اٹھائیس سال کی عمر بتائی جا رہی ہے جو رنگ پتھ آرچوڈ میں جس کی بہت واقع ہوئی ہے کیونکہ بتائی جانے کہ اس پر ایک ٹیکٹر کا ایک بڑا وہاں پہ ہاں چھا ہوا ہے ایک پیر کے ساتھ ٹکرا گیا تو اس شکل کا نام جو ہے ارفان احمد رتر سناب محمد مقتہ رتر جو صحیح پورا کاجی آباد ماور کے رینے والے ہیں تو تقریباً تین بجے کے تین بجے کے آس پاس سے واقع جو ہے بتائی جانے کہ ٹیکٹر جو ہے واپس آ رہے تھی اس نے پہ رہے لڑ کیا تو اس کے بیعت جو ہے اس کی بتائی جانے کہ اور سپیٹ کی وجہ سے جو ہے یہ کا باگ جو آرچوڈ ہے وہاں پہ تو وہاں ایک پیر کے ساتھ ٹکرا گیا تو اس کی بیعت اس شکل کی جو ہے براہ جیسے جو محمد محمد اس کو جیم سے لیا گیا تو داکھنوں نے بتائیں کہ جس کی موت وہاں ہی بھی ہوئی ہے جی جی تو یہی معنی کی اوور سپیڈنگ ہونے کے قارن یہ پیٹ سے ٹکرایا پلٹ گیا جس کے بعد یہ دردناک موت اس نوجوان کی ہوئی ہے آجی جی طرح میں نے مقامی لوگوں کے ساتھ بات کی تو ایک تو یہ کہہ رہے کہ وہاں سے اس کے اوور سپیڈ جو ہے اس کی وجہ سے بریک جو ہے وہ فیل ہوئی اس کے بعد جو ہے یہ کا آرچرڈ میں رہا ہے جو وہاں پہ اپل آرچرڈ ہے اس کے تکرا گیا اس کے بعد اس کی وہاں پہ اس کے ٹکر کے میچے آگئے جو ٹرے ورہا ہے خود چلا رہا تھا تو اس کی موت ہوا کی ہوئی تو ایک تو یہ کہنا ہے کہ دوسرا بولا کہ وہاں پہ ایک بڑی چلائی جو ہے جیسے کوئی ہل روڈ ہے وہاں سے جب یہ اتر آئیتے تو اس کاراں سے جو ہے بریک فیل ہوا یہ آرچرڈ میں بھی ہے تو دو کاراں ہو سکتا ہے یا تو سپیڈ اوور سپیڈ ہو سکتا ہے یا تو وہی اس کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ ایک آرچرڈ میں گیا وہاں پہ ایک ٹکرہ ہے وہ ٹکرہ گیا ایک ٹکرہ کے ساتھ جو وہاں پہ آرچرڈ ہے تو اس کے وہاں پہ اس کی جو ہے جس طرح ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی مو جو ہے آنسپارٹ ہوئی ہے فیلال جو ہے جو ہے جو آس پاس تارا کے میرے ستارا کی خورت کیونکہ آج جی سازی آباد جو آلاکہ یہ کا لنگیت کانچنسی کا ایک بڑا آلاکہ ہے تو سبھی اکی آب آنکھے نم ہے اللہ اللہ سے سبھی یہ دعا کرتے تو جنت وقیف ہو جائے شلی بہت بہت شمیم جوائن کرنے کے لیے تو شمیم جس طرح سے ہمارے ساتھ لائف جوائن کی ہوئے تھے تو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی بتا جا رہا ہے کہ فیلال نوجوان جو کی ایک تصویریں آپ نے دیکھی اور اس نوجوان کا نام عرفان احمد راتھر ہے سن آف محمد مقتار راتھر جو کی شاہیپورا کازیاباد سے تعلق رکھتا ہے اور یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ رنگپٹ جو آرچڈ ہیں وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک ٹریکٹر پلٹ گیا اور ٹریکٹر پلٹنے کے کارن اس نوجوان کی دردناک موقع پر ہی موت واقع ہوئی ہے تو اسی میسیج کے ساتھ جب بھی موٹر ویکل چلائیں ٹو ویلر چلائیں ٹو ویلر چلائیں کیونکہ ہر کسی کا اس کے گھر پہ کوئی انتظار کر رہا ہے فیلال اس ابیٹ